نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الکریم محترم سامعین یہ مختلف دینی مسائل کا حل سلسلہ نمبر ایک سو چوالیس ہے ایک صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ اٹھارہ ذو الحجہ کو شیعہ لوگ عیدِ غدیر مناتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے الجواب شیعہ لوگ جو فرقہ امامیہ ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں یہ لوگ یہ لوگ نظریہ رکھتے ہیں کہ اٹھارہ ذو الحجہ کو پیغمبر دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاج سے واپسی ہوئی مکہ مکرمہ سے تو راستہ میں ایک مقام ہے غدیر خم خم جنگل کا نام ہے غدیر وہاں پر کنوا تھا بڑا طلاب تھا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاؤ ڈالا اور وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کیا اور آپ نے وہاں پہ یہ خطبہ دیا من کنت مولاہ فعلی مولاہ تو کہ جو مجھ کو دوست رکھتا ہے تو یہ علی بھی اس کا دوست ہے جس کا یا جو مجھے مولا رکھتا سمجھتا ہے جو جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کا مولا ہے یہ ان کا خیال ہے کہ یہاں مولا جو ہے وہ اولا بالخلافت کے معنی میں ہے کہ خلافت کے لئے زیادہ مناسب حضرت علی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان ہوا ہے اس اعلان خلافت کے اعلان کی خوشی میں اٹھارہ سلحجہ کو عید منائی جاتی ہے حالانکہ یہ حدیث نامکمل ہے مکمل حدیث مسرد احمد کے اندر اور مشکات شریف کی فصل سالس کے اندر حدیث پاک موجود ہے بلکہ فصل ثانی میں من کنتو مولا ہوفا علی مولا ہے صفہ نمبر پانچ سو چون سٹھ کے اوپر مشکات شریف میں تو پانچ سو پین سٹھ کے اوپر مفصل روایت موجود ہے حتبرا بن عازی برزاد بن عرقم کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل بغدیر خم اخذ بید علی فقالا لستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قالا لستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسه قالوا بلا فقالا اللہم من کنتو مولاہ فعلی مولا اللہم والم من والاہ وعادم من عاداہ تو اصل خطبہ لینے کا مقصد یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو سلشکر کا امیر بنایا یمن بھیجا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذمہ یہ لگایا کہ میں حج کے موقع پر احرام باندھ کے آؤں گا تو میں جب منہ پہنچوں گا تو تم لوگ بھی ایک سو اونٹ لے کر یمن سے منہ آ جانا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے سو اونٹ لیے اور مکہ مکرمہ منہ پہنچے لیکن راستے میں کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فیصلے کیے جو فیصلے بعض صحابہ کو ناغوار گزرے ان بعض صحابہ میں حضرت برائدہ اسرل میں بھی تھے پیش پیش کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے فیصلے پر اعتراض کرتے تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری اطلاع پہنچی اور منہ میں یہ باتیں بتائی گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی برائدہ اسرمی کی آپس میں رنجش ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حج سے واپسی پر ان کی صلاح کرواؤں گا تو واپسی پر اٹھارا ذو الحجہ کو یہ خم جنگل کے اندر غدیر طالع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور روک کر آپ نے وہاں یہ خطبہ دیا اللہم من کنتو مولاہ فعلی مولاہ کہ اے اللہ جو مجھ کو دوست رکھتا ہے پس یہ علی بھی اس کا دوست ہے یعنی جس کا میں مولا ہوں یہ تو یہ علی بھی اس کا مولا ہے آگے مولا کا مانا واضح کیا اللہ کے نبی نے اللہم وآلی من وآلہ اے اللہ آپ دوستی کیجئے اس سے جو علی سے دوستی رکھے وعادم من عاداہ اور اے اللہ آپ اس سے دشمنی رکھیں عداوت رکھیں جو علی سے عداوت رکھیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو جن کے آپس میں رنجش تھی وہ اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے صلاح فرمائی تو یہ خطبہ صلاح تھا یہ خطبہ خلافت نہیں تھا خطبہ صلاح کو انہوں نے خطبہ خلافت کا لباس اڑا کر اور امت مسلمہ کو گمرہ کرنے کی کوشش کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر غلط استدلال کیا اور امت کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے ان کی نظریات کو اور عقائد کو لوٹا اللہ رب العزت کی ذات بڑی کریم ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آخری جملے یہ بھی اللہ نے بلوائے اور ان جملوں کے ذریعے سے پہلے حصے کا معنی متعین ہو گیا کہ وہاں مولا جو ہے وہ خلافت کے معنی میں نہیں آرہا خلیفہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ مولا جو ہے یہ دوستی کے معنی میں ہے اور وہ رنجشیں اور ان کی جو اندر کی دل کی صفائی تھی وہ اللہ کے نبی کرنا چاہتے تھے اور وہ ہو گئی تو خطبہ صلح کو خطبہ خلافت کے اوپر فٹ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے اور یہ شیعہ کا ہی کام ہے کہ وہ دوغلی پالیسی کریں اور امت کو گمناہ کرنے کے لئے اس کے ناجائز معنی بیان کریں اس لئے اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فراست عطا فرمائی تھی کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے آئے تو انہوں نے پہلا جملہ یہ بولا کہ اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام آپ کو بنا رہا ہے ہم اپنے دنیا کا امام بھی آپ کو بناتے ہیں حیات و صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ موجود ہے اور شیعہ جو علامہ تبرسی الہتجاج میں لکھتے ہیں الہتجاج لتبرسی میرے پاس اصل کتاب شیعہ کی موجود ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے لفاظ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے صدیق اکبر کو فرمایا کہ آپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تو حضرت علی نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی وصلہ خلف عبی بکر اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھیں یہ شیعہ کی کتاب الہتجاج میں موجود ہے اللہ رب العزت ہدایت اطاف فرمائے اپنی کتابوں میں واقعہ لکھ کر بھی تسلیم نہیں کرتے تو ان سے بڑا کافر کون ہوگا اس وقت جو امت مسلمہ کے اندر یہ غلط نظریات پھیلا رہا ہے تو اپنی کتاب اسے بارتیں نکالو تم تمہارے بڑے لکھ کر گئے ہیں اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کی تشریف بھی غلط کی جا رہی ہے اور اس حدیث کا انتباق وہ بھی غلط کیا جا رہا ہے کہ خطبہ صلح کو خطبہ خلافت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اس پر پھر عید بنائی جا رہی ہے جبکہ بارہ آئیمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت کسی ایک نے بھی اس کے اوپر 18 حجہ کو عید نہیں منائی مسلمانوں کے دو عیدیں ہیں صرف عید الزحا اور عید الفطر ہے تیسری عید مسلمانوں کے کوئی نہیں ہے آپ پوری سیرت رسول اللہ کو اٹھائیں سیرت اہل بیت کو اٹھائیں سیرت صحابہ کو اٹھائیں بارہ آئیمہ کے حالات اٹھائیں کسی نے بھی عید غدیر بنائی ہے تو پیش کریں ہمارا تو چیلنج ہے اور الحمدلہ اس چیلنج کے آج تک کوئی شخص جواب نہیں دے سکا تو اس لئے حق حق ہے دعا مانگا کرے اللہم آرین الحق حق ورزقنا تباعا وارین الباطل باطل ورزقنا اجتنابا کہ اللہ تو حق کو ہمیں حق کی صورت میں دکھا دے اور اس کی تباع کرنے کی توفیق عطا فرما اور باطل باطل کی شکل میں ہمیں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما ایک تو یہ عرض کرنا تھا کہ 18 حجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت طیبہ ہے تو اس سلسلے میں بھی پیچھے سب سے بڑا جو کردار ہے وہ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اس نے یہ سارا کام کیا اور اسی سے آگے چونکہ شیعہ دوسرے پر ورش پائی ہے تو اس لحاظ سے اس حساب سے 18 حجہ کو شیعہ لوگ خوشی کی شکل بھی بناتے ہیں بعض لوگ اگر چھیکی کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ یہ خلافت بلا فصل کی خوشی میں فصلہ یہ بناتے ہیں جبکہ خلافت بلا فصل ہوئی نہیں ہے خلافت بلا فصل اللہ نے صدیق اکبر کو دی ان کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے ان کے بعد حضرت عثمان غنی خیلیفہ بنے ان کے بعد 35 حجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی پچیس سال بعد پیغمبر کے بعد تشریف لائے ہیں خلیفہ بنے ہیں امت کے اور امیر المؤمنین ہیں بڑے مقام پر فائد ہوئے ہیں لیکن پچیس سال بعد اور پچیس سال کا جو فاصلہ ہے عجیب بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت تو اس کو الحمدللہ تسلیم کرتی ہے شیعہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو پچیس سال کی نمازیں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شیعہ لوگ نعوذ باللہ ضائع کرتے ہیں کہ یہ در کے مارے وہ حضرت صدیق اکبر کے پچھے نماز پڑھتے رہے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ ان کے فدق کا معاملہ کیا ہوا کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ اپنا حصہ مانگنے کے لئے تشریف لے گئی تو حضرت صدیق اکبر نے انکار کیا یہ حدیث پاک باب الف ہے مشکات شریف میں فصل سالس میں موجود ہے ابود آبود شریف کے حوالے سے لاوی اس کے بغیرہ بن شعبہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہ بے شک عمر بن عبدالعزیز جو تھے انہوں نے جمع بنی مروانا انہوں نے مروان کے بیٹوں کو اکٹھا کیا حینستو خلیفہ جس وقت یہ خلیفہ بنائے گئے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بنائے گئے انہوں نے مروان کی اولاد کو جمع کیا اور فرمایا کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہو فدکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی زمین آپ کی ذاتی تھی اور آپ اس کے مالک تھے فقانا ينفقوا منها اور اللہ کا نبی اس سے خرج کیا کرتے تھے وَيَعُودُوا مِنْهَا عَلَى صَغِیْرٍ صَغِیْرٍ بَنِ حَاشِم اور آپ اس سے بنی حاشم کے دوسرا اہل و عیال چھوٹے بچوں پر بھی خرج کرتے تھے اور وَيُزَوِّجُ مِنْهَا عَيِّمَهُمْ اور جو نادار مرد تھے اور نادارہ عورتے تھیں ان کے شادیوں پر بھی اس سے خرج کرتے تھے وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَعَلَتْهُ اَنْ يَجَعَلَهَا لَهَا سیدہ فاطمہ نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ یہ ان کے لئے مختص کر دیں کہ فدق کا علاقہ حضرت فاطمہ کو مل جائے فَآبَاه اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ فاطمہ کو میں نہیں دوں گا فَقَانَتْ قَذَالِكَ فِي حَيَاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایسے ہی اللہ کے رسول کی زندگی میں چلتا رہا کہ سیدہ فاطمہ کو نہیں میرا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم کے چھوٹے بچوں اور نادار لوگوں پر اس کو خرج کرتے مسافرین پر خرج کرتے بیماروں کے اوپر خرج کرتے فَلَمَّا أَنُبُلِّيَ أَبُو بَقْرٍ عَامِلَ فِيهَا بِمَا عَامِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا یعنی فی حیات ہی اپنی زندگی میں پھر وقت آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے فَلَمَّا أَنُبُلِّيَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَّاب عَامِلَ فِيهَا بِمِسْلِمَا عَامِلَ جیسے عمل اللہ کے حضر صدیق اکبر نے کیا ویسے جیسے عمر بن خطاب نے عمل کیا پھر وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو مروان نے دوسرا اس زمین کو جاگیر کو یعنی بفدق کو اپنے خاص اپنے لئے خاص کر لیا سم اپنے زمانے میں جب گورنر تھا اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز جب اپنے زمانے میں دوسرا گورنر بنے اور بادشاہ بنے تو انہوں نے سم صالت لعمر بن عبدالعزیز تو مروان سے ہوتی ہوئی یہ مروان کا پوتہ لگائی ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب یہ یہ جاگیر آئی فدق معاملہ آیا اور یہ اس کے مالک بنے تو فرآئیتو امرن منعہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمتہ لیسلی بحق تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کہ یہ تو ایسا معاملہ ہے فدق کا کہ اس کو اللہ کا رسول نے فاطمہ کو نہیں دیا فاطمہ سے روک لیا تھا تو میں کون ہوتا ہوں جو اس کا مستحق ہو وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي رَدَتُّهَا عَلَى مَا كَانَتْ یعنی عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَا میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں اس باغ کو اس علاقے کو اس بستی کو جو فدق کی تھی میں اس کو اسی طریقے پر لوٹاتا ہوں جس طریقے پر اللہ کے حسول کے زمانے میں تھی رضا عبقر صدیق اور عطمر کے زمانے میں تھی یعنی وہی ترتیب پر اس کا مال خرچ ہوتا رہے گا یہ اس کا کوئی بندہ مالک نہیں بن سکتا تو دوسری حدیث پاک ہے بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بھی سنائی کہ پیغمبر جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا نہ نبی کی سکیت کا وارث ہوتا ہے اور جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں ما ترکنا ہو صدقہ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ فاطمہ کو اس حدیث کا چکے ابھی تک علم نہیں تھا تو فاطمہ کو جب علم ہوا تو آپ خاموش ہو کے واپس تشریف لے گئیں پھر زندگی بر کو بھی دوبارہ سلام آپ سے سوال نہیں کیا یہی ہمارا چیلنج ہے کہ اگر عزت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ ناراض تھی تو دوبارہ سوال کبھی زندگی میں کیوں نہیں کیا اگر کیا ہے تو پیش کریں جب آپ کے علمیں آگئے کہ یہ میرا حق نہیں ہے اور اللہ کے نبی کی میراس نہیں ہوتی تو اس کے بعد آپ نے کبھی سوال نہیں کیا میرے سامنے اس وقت مظاہر حق شرح مشکات شریف ہے جلد نمبر تین ہے اس کے اندر باب الفیک کے آخر میں ہے کہ حضرت صفاتمہ تو زہرہ رضی اللہ کے دروازے پر حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے گئے اور دن کی سخت گرمی اور دوب کے اندر وہاں کھڑے رہے اور ان سے معافی چاہیے کہ آپ کو کوئی تکلیف میرے طرح سے پہنچی ہو تو مجھے معاف فرمائے کیونکہ مجھے اللہ کے رسول کی قرابت اور رشتہ داری جو ہے وہ اپنی رشتہ داری سے زیادہ محبوب ہے لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر چل نہیں سکتا باب قطب الدین دہلوی جو شاہ محمد عساق دہلوی کے رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ان کی یہ عبارت میں نے پڑھ کر سنائی ہے کیونکہ آخر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیدہ فاطمہ دوسرا خوش ہو گئی تھی اور صلاح ہو گئی تھی اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاطمہ تظہرہ کا جنازہ اٹھا تو جنازے کا امام حضرت علی نے خود حضرت عبابقر صدیق کو بنایا جس کے دلائل روح ما ابینہم کتاب محمد نافذ صاحب رحمت اللہ علی چنیوٹ والے ان کی جلد اول اس میں حضرت نے اس میں اٹھارہ حوالے کے تقریباً دیئے ہیں کہ حضرت فاطمہ تظہرہ کے جنازے کا امام حضرت عبابقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں اور یہ اہل سنت والجماعت کے مذہب کے حقانیت کی دلیل ہے اللہ عمل کے توفیق